نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی حیاء اور حجاب تحفظ کی زمانت ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ حیاء کی جو آؤٹر جو پہلو ہے یعنی جو باہر والی حیاء ہوتی ہے انسان کے جب اندر حیاء ہوتی ہے تو اس کا باہر کیا اثرات ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان حیاء کرتا ہے اور تو وہ اس کے ڈریس میں اس کی بات میں اس کی بہیوئر میں اس کا اثر جو ہے وہ آتا ہے کہ اس نے کیسا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ایک حیادار خاتون جو ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کا نہیں سوچتی اللہ کی حکام کو دیکھتی ہے تو اللہ کے حکم کی پیروی میں اپنے لباس کا اپنی حیاء کا جو ہے وہ خیال رکھتی ہے اور یہ دیکھیں کہ اللہ کی حدود کی توڑنے کی طرف جو ہے وہ شیطان پوری طرح سے اکساتا ہے اور اللہ کی حدود کو توڑنے کا نتیجہ جو ہے وہ صرف بربادی ہے اور شیطان نے دیکھیں کہ پوری سب سے بڑی چیز جو عورت کو بے حیائی میں یہ چیز بہت زیادہ کہ عورت کے اندر جو بننے سمرنے کا اس نے شوق جو ہے اگر فیشن انڈسٹری جو ہے وہ بلکل ہی ڈاؤن چلی جائے گی اگر ایک عورت جو ہے اپنے برکے میں اور اپنے آپ کو پوری طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کے جب نکلے گی تو کیسے یہ کاسمیٹکس کا جو بزنس جو ہے وہ چلے گا آپ دیکھیں کہ اس میں انسان کے مال کا زیادہ بھی ہے اس کے ٹائم کا بھی زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ عورت یہ تو چاہتی ہے کہ وہ باہر نکلے لیکن جب باہر نکلتی ہے مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہے لیکن اس کی جو اندر فطرت ہے کہ وہ سچ سمر کے اور ایک نزاکت اور یہ ساری چیزیں دکھانا چاہتی ہے تو وہ چاہے کسی بھی اشتہار میں آئے یا کسی بھی فرم میں بھی وہ کام کر رہی ہے کسی آفیس میں بھی جا رہی ہے تو پہلے گھنٹہ لگا کے وہ اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ہر طرح سے جو ہے اپنے آپ کو وہ ایسے انداز سے نکالتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے ایمان میں بھی جو ہے وہ کمی آتی ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا تو سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں آپ دیکھیں کہ سور نور میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ایمان والے مردوں کو پہلے مخاطب کیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تو اس لئے یہ اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے عام طور پر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ عورت کو بہت ہی پس ماندہ بنایا جا رہا ہے عورت کو گھر میں جو ہے بند کیا جا رہا ہے اسلام ایک ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے جس میں مرد اور عورت کے دائرہ کار جو ہیں وہ بلکل ایکول ہیں جزا اور سزا کے اعتبار سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے دونوں کے میدان جو ہیں وہ مختلف رکھی ہیں اور اختلاط کی کوئی گنجائش ایک اسلامک سوسائٹی میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک باپردہ عورت کسی بھی طرح سے وہ معاشرے میں پیچھے نہیں رہتی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے تو اپنے پاکستان میں مثال ہے کہ سب سے پہلی جو پائلٹ خاتون تھی شہناز لغاری جو ہیں اللہ تعالی ان کے پر اپنی خاص رحمت کرے اور میری ان کے ساتھ کیونکہ ذاتی بھی ملاقات ہو چکی ہوئی ہے تو وہ بلکل باہجاب وہ باپردہ عورت تھی تو اس پردے نے ان کو زندگی کے میدان میں پیچھے نہیں رکھا ایک عورت پردے میں رہ کر بھی اپنی حدود کا خیال رکھ کر وہ زندگی کے ہر موڑ پہ آگے بڑھ سکتی ہے تو اللہ تعالی نے یہ دیکھیں یہ ساری جو حدود مقرر کی ہیں یہ اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہیں شیطان کی یہ کوشش ہے اللہ کی نافرمانی چونکہ اس نے خود کی ہے تو وہ نافرمانی ہر بندے سے کروائے گا اس لئے کبھی بھی یہ عورت نہ سوچے کہ میں باپردہ رہ کر زندگی کے کسی میدان میں جو ہیں پیچھے رہ سکوں گے اللہ رب العالمین نے باہر نکلنے سے کبھی بھی منع نہیں کیا یہ قرنہ فی ویوتی کنہ کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے قرار کو لوٹ کر باہر نہ نکلو یا پھر گھروں سے باہر نکلنے کے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا اور جوب بھی کر سکتی ہے لیکن اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر کرے اس انداز سے باہر نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے مردوں کا ایمان بھی خراب ہو اور اللہ کی حدود کو توڑنے سے پھر معاشرے میں جو فساد برپا ہوتا ہے اس کا نتیجہ بربادی کے سوا جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالی نے لباس کے ساتھ ساتھ پھر عورت کو بات کرنے کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ صاف اور سیدھی بات کرے اور مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا جو ہے یہ حکم نہیں ہے جو عام طور پر ہماری جو آج کل کے تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ یہ بولنس کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح مرضی جو ہے وہ گفتگو کی جائے تو اس معاملے میں احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے پھر آپ دیکھیں کہ حیاء جو آوٹر حیاء ہے کہ اس میں ہاؤ ٹو بیہیویر یعنی بیہیویر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے تو سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے جو سنایا کہ جب وہ مدین گئے اور وہاں پر جب انہوں نے دو لڑکیوں کی مدد کی ان کو پانی جو ہے بھر کر دیا تو پھر اس کے بعد ان کے والد صاحب نے چونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا تو اپنی ایک بیٹی کو بھیجا اور اسے کہا کہ جا کر اس کو بلا کر لاؤ تاکہ ہم اس کو کچھ معافظہ دے سکیں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس لڑکی کے چلنے کے انداز کو بتایا اور وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی خاص طور پر وضاحت کی کہ جاعت ہو احداہ ما تمشی الستحیائی کہ اس کے پاس یعنی حضرت موسیٰ کے پاس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی لیکن وہ چل کس طرح رہی تھی کہ بڑے حیاء کے ساتھ چل رہی تھی تو اس لیے اپنے آپ کو کس طرح سے کیری کرنا ہے کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ اس میں حیاء ہو یعنی لڑکی باہر نکل سکتی ہے لیکن اس کے چال چلن میں جو ہے وہ حیاء کے ساتھ ہونا چاہیے اپنے آپ کو سمیٹ کے جو ہے رکھنا چاہیے اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیشن انڈسٹری میں جو کیٹ ووک وغیرہ کیا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو نمائع کر کے چلنا اپنے ہر جسم کے خد و خال کو واضح کر کے چلنا اور اس طرح سے چلنا کہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ سکیں آپ دیکھیں کہ ہمارا دین تو یہ بھی کہتا ہے اور یہی احکام سور نور میں اللہ نے دیا ہے یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ عورت کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایسا کوئی بجتہ وہ زیور بھی نہ پہنے اور اس طرح ہیل والی جوتی جس میں ٹک ٹک کی آواز ہو کہ دور سے وہ سنائی دے ایسا لباس ایسا ڈریس یا ایسا برقہ بھی اگر کوئی عورت ایسے پہنے گی کہ جو ٹائٹ ہو جو ایسا خوبصورت ہو کہ دوسرے اس کی طرف جو ہیں دیکھ دے کے متاثر ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی اللہ نے اس کو تبرج الجاہلیا یعنی جاہلیت کا بناو سنگھار اور انداز بتایا ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ جاہلیت ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ بہیوئر میں یہ حیاء ہمیں سکھائی کہ ایک عورت جو ہے اس کا چلنا پھلنا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا بھی جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ نامحرم سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کی دیکھیں کہ نگاہوں کے بچاؤ کا جو حکم اللہ نے پہلے مردوں کو دیا اور پھر عورتوں کو دیا اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نظر پہلا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے تو اس لئے نظروں کو نیچی رکھنا سب سے پہلے مردوں کو کم ہے اور پھر عورت کو اس لئے یہ ڈریس کوڈ اور یہ سب کچھ جو سکھایا گیا ہے تاکہ مردوں کی نگاہیں جو ہیں وہ نہ پھسل سکیں تو اس لئے لباس بھی زینت ہے چہرہ بھی زینت ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے ہجاب میں رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر یہ دیکھیں کہ آخر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سوسائٹی یا کوئی معاشرہ جو ہے وہ حیاء فری سوسائٹی ہو تو وہ کیا اس کے حالات ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز تو اس کا یہ ہے کہ انسان کا فیملی سسٹم ہی برباد ہو جاتا ہے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ جب یہ حیاء جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے کیا تھا خاندان تباہو برباد ہو رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی حقوق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے ٹینشن اور انسان کے جو سیکلوجیکل جو ہے اس میں ڈسٹرمنس جو ہے وہ آتی ہے اور ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں کہ گھروں میں تباہی جو ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں جرائم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جرائم کی روک تھام کے لیے اللہ رب العالمین نے سور نور کا آغازی جو ہے وہ سزا سے کیا اور زنا کی سزا سے کیا لیکن زنا کے محرکات میں سب سے پہلی چیز یہی رکھی کہ انسان جو ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے معاشرے میں حیاء کا چلن اگر پورا ہوگا تو کبھی یہ جرم جو ہے ایسے معاشرے میں جو ہے وہ نہیں پنم سکتا اور پھر یہ کہ معاشرے سے سیفٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کسی قسم کا کوئی آمن آمان جو ہے وہ نہیں رہ سکتا ایک دوسرے کی جو ہے وہ رسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے معاشرے میں حیاء کے چلن کو جو ہے آباد کرے اور آخر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ سارے جرائم ہیں ہم سب مل کر اس سے توبہ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاشرے کو تشکیل دینے کی توفیق اطاف فرمائے کہ جس میں حیاء کا چلن آباد ہو عورت اور مرد کو اپنی حدود کا پوری طرح سے پتا ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ جو بھی گناہ ہو چکے ہیں اس پہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے یہ وہ لوگ جو کوئی بھی فاحشہ کرتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کو یاد کریں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس لئے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے بھی نہیں جو گناہوں کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں ہم اجتماعی استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دین کو اس معاشرے میں نافذ کر دے اور ہمیں اس کا حصہ بنا دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ